موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کمیزبان ڈاکٹر مطیول عباجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج دوسرا حصہ ہے عورت کے حقوق اور اسلام کے حوالے سے ہمارا جو انوان شروع ہوا کہ عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیئے اور اس کا پس منظر اور تناظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کسی انتہا کا شکار ہو کر اور کسی رویہ کے انتہائی جو سطح ہے اس کا شکار ہو کر اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کے سر پر ایسے الزمات تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام ان حقوق کا علمبردار ہی نہیں پرچارک ہی نہیں بلکہ محافظ بھی ہے جن کے مانگنے کی بات کی جاتی ہے اسلام وہ حقوق پہلے سے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق جو ہے وہ فرض قرار دیتا ہے مسلمانوں پر انسانوں پر اور اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو آفیت عطا کی عورت کے مختلف جو شعبے ہیں یا مختلف جو حیثیتیں ہیں ان کو واضح کیا ایک ماں کو ماں کا درجہ اس طرح آلہ اس کو مقام دیا کہ اس کے قدم تلے جنت کو قرار دیا اور بہن اور بیٹی کی کفالت پر جنت کی بشارت سنائی بیوی کے حقوق کو سب سے آلہ حقوق قرار دیا اور بیوی کے ساتھ سلوک کو آلہ انسانی اقدار قرار دیا اور جو عثوات انحسنہ جن کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر اکم خیر اللہ اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے وَآَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ اور میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں خیر اکم خیر اکم لِأَهْلِہِ جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے وہ تم میں سے بہتر ہے اور میں تم سے اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں یعنی میری میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں میں ان کے ساتھ جو رویہ اور سلوک کرتا ہوں وہ تم سب سے بہتر ہے اور اس کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو جو وہاں پہ حالات تھے اور جو ابرال مسلمانوں کے آنے سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے ہم اسلام کہیں تو زیادہ مناسب ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کی دعوت پھیلنے سے پہلے یا اسلام کا پیغام پہنچنے سے پہلے عورت کے ساتھ جو سلوک بڑھتا جاتا تھا اور جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا وہ یقینا غیر انسانی تھا وہ یقینا غیر انسانی تھا اور آج بھی اگر کوئی اس سلوک کو دہراتا ہے یا اسی طرح کا سلوک کرتا ہے جیسا جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا تو وہ بھی غیر انسانی ہے اور ہمیں اس کی مضمت کرنا چاہیے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورتوں کو ان کا مخصوص حق نہیں دیتا اور ان کی عزت و احترام نہیں کرتا اور ان کے ساتھ ظلم کا سلوک کرتا ہے تو وہ انسان انسان نہیں کہلا سکتا مومن کہلانا تو دور کی بات ہے لیکن حقوق کا تعیون کون کرے گا یہ میں نے گزشتہ پروگرام پر بھی بات کی کہ حقوق کا تعیون اللہ کی ذات کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ایک مرد کا کیا حق ہے ایک عورت کا کیا حق ہے ایک باپ کا کیا حق ہے ایک بیٹے کا کیا حق ہے ایک بیوی کا کیا حق ہے ایک بہن کا کیا حق ہے یہ حقوق کا تعیون انسان نہیں کریں گے کیونکہ انسان اگر باہمی حقوق کا تعیون کریں گے تو پھر طاقت و طبقات اپنے لئے زیادہ حقوق متعین کریں گے اور کمزور طبقات کے لئے وہ کم حقوق متعین کریں گے جو انسانوں نے کیا کہ چونکہ طاقت کا مظہر اور مرکز مرد تھا لہٰذا مرد نے اپنے لئے مختلف قسم کی رعایتیں لیں اور مرد نے اپنے لئے عظمت کے مختلف میرار قائم کی اور عورتوں کی زلط اور رسوائی کے مختلف قسم کے بہانے تراشے اور ان کو غلام بنانے کے لئے یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو بازوں پہ چوڑیاں پہننے کا جو رواج ابھی تک موجود ہے اور اس کی کچھ حصے موجود ہیں یا ہمارے ہاں ہمارے ملک کے بعض حصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بازوں کے انڈ تک جو ہیں وہ آخر تک چوڑیاں پہنی جاتی ہیں تو یہ غلامی کی نشانیاں تھیں یہ جو کانوں کو چھید کر سراخ کیے جاتے ہیں اور اس میں آج ہماری خاتین جو ہیں وہ زیورات پہنتی ہیں تو کبھی باقاعدہ ان کے کانوں میں ان کو غلامی کی نشانی تھی یہ آزاد عورتوں کی نشانی نہ تھی کل تک جو آج تو خیر ایک اور طرح کی بات ہے زیورات پہنا ان کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور پورے جتنے بھی آپ ان تہذیبوں کو جو اسلام کے مقابل اور متعارض تھیں اور اس سے پہلے تھیں اور جو طاقتور بھی تھی اور جن کو بڑا آپ محذب مانتے ہیں اور جن کو بڑا آپ رشت مانتے ہیں یعنی پرانی قدیم تہذیبیں ہیں ان کے ہاں عورت کی قدر و منزلت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو عورت کو عزت دیتا ہو جو عورت کو احترام دیتا ہو بلکہ وہ عورت کو ایک استعمال کی چیز عورت کو ایک غلامی کی نشانی عورت کے ساتھ ایک لونڈی کا سلوک جو آزاد عورت ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے اور جو لونڈی کے ساتھ لونڈی کا تو خیر کوئی حق ہی نہ تھا اور اس کی باقاعدہ منڈیاں سجتی ہیں اس کو بیچا خریدا جاتا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ این مکہ میں بھی یہ کام چل رہا تھا کہ وہاں بھی عورتوں کی خرید و فروغ جاری تھی اسلام آیت اسلام نے آکے عورتوں کی خرید و فروغ پر پبندی لگا دی اور جو موجود لونڈیاں ہیں جو کنیزیں ہیں ان کی رہائی کا بندبس کیا ان کی رہائی پر ترغیبات دی اور ان کے حقوق متعین کی ہے اور ان کے بارے میں کہا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عورتوں کے حوالے سے ان کے ساتھ فرمایا کہ یہ اگرچہ ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے ان کو اور ان کو توڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اگر ماں کی طور پر ہیں تو ماں کے ساتھ بیشا سلوک کرنا اگر بیٹی کے طور پر ہیں تو اس کی پیدائش پر خوش ہونا ہے نہ کہ کافروں کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو وہ چہرہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ شرمندہ شرمندہ پھرتے آر محسوس کرتے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے امام بغیوی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ بات ان کی تفسیر سے پچھلے پروگرام میں نکل کی کہ اگر بیٹی کو زندہ رکھنا ہوتا تو چھ سال کے عمر کے بعد اس کو اونی جبا پہناتے اس کو بکریوں اور اونٹوں کے ریورڈ کے ساتھ چرانے کے لیے بھیج دیتے تاکہ وہ آر سے بچ جائے اور اس کی بیٹی بھی جوان ہو جائے اور جو انتہائی نازک آپ گینے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان سے اونٹ اور بکرییں چرائی جاری ہیں اور اس آر سے بچنے کے اصل میں کوشش تھی جو آر معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اسی طرح اگر اس کو مارنا ہے تو پھر اس کو چھ سال کے بعد جا کے گھڑے میں پھینک آتا اس کو زندہ کو ہی مٹی میں دبا دیتا اور گھڑے میں پھینک اس پر مٹی ڈال دیتا یہ وہ رویہ تھے اور ہم نے اس سامنے نکاح کی مثال رکھی کہ نکاح کی کیا کیفیت اور کیا حالت تھی عورت جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس کو عزت و احترام حاصل نہ تھا اسلام نے اس کو ہر ہر روپ میں مقدس بنایا اس کو ہر ہر روپ میں مقام عطا کیا بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے سیدہ زینب و سیدہ فاطم الزہرہ کی رضی اللہ عنہ کی مثالیں پیش کی کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کی عزت و احترام اور ان کا مان کس طرح سے بڑھایا اور ان کی حیثیت کو کیسے واضح فرمایا اور بیویوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں گزشتہ پروگرام کے آخر پر میں نے آپ کے سامنے عورت بیوی ہے تو اس کے لیے جو حقوق ہیں اس میں ہم نے پہلا حق آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ اگر اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو تو وہ نکاح نکاح نہیں ہے اور اس کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی لا تنکہ الاییم حتی تستامر ولا تنکہ البکر حتی تستازن آپ فرماتے ہیں کہ کسی بیوی کا نکاح نہ کیا جائے حتی تستامر حتی کہ اس سے اجازت لے لی جائے حتی کہ اس سے پوچھ لیا جائے اس کی مرضی جان لی جائے یعنی عورتوں کو یہ اسلام ہے اور اس سے پہلے کہاں کون عورتوں کو اتنی عزت دیتا اولاں تو کوئی بیوی ہو جائے تو کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو پھر اس کا اختیار کلی طور پر اس کے اولیاء کو ہے اس کے ولی کو ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے اس کی شادی کر دے اور اس سے سوال بھی نہ کرے لیکن یہاں آپ دیکھئے جو شوہر گزیدہ ہے جو سیبہ ہے سیبہ کے ساتھ یہ سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی کہ آپ اس سے پوچھیں گے اگرچہ ولی ہی اس کا نکاح کرے گا اور اس کو یہ نہیں کہا جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ کوشش کی یا کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح سے آزاد کر دیا جائے کہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو ان سے پوچھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو ان سے جو چاہے جس کے ساتھ چاہیں جس وقت چاہیں شادی کریں اور ان کے والدین کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ ان کی شادی میں کوئی مداخلت کر سکیں یہ بات بھی ایک انتہا پسندی اور انتہا پرستی ہے جن ماں باپ نے ان کو اس بچی کو پالا ہے اس بیٹی کو پالا ہے اس سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور ماں باپ کے مقابلے میں کون کسی سے زیادہ محبت کر سکتا ہے دونوں طرف انتہا ہے نہ تو ماں باپ کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار کریں یہاں آپ کے سامنے اسی حدیث میں فرمایا وَلَا تُنْكَهُ الْبِكْرِ حَتَّةُ اُسْتَازًا کماری سے اس کی اجازت دی جائے گی اجازت کس طرح سے ہوگی مشورہ کیا جائے گا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور جنابی علی رضی اللہ عنہ خود ہی آپ کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ بڑے عدب و احترام کے ساتھ آپ سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے دونوں نے اچھی رائے کا اظہار کیا اور اس کے بعد یا بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ دونوں نے حضرت علی کو منایا چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا وہ اس بات پر تھوڑا تعمل کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں مالی طور پر مستحکم نہیں ہوں تو میں رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے کروں تو ان دونوں نے جو ہے وہ حمد دلائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کی اور جب آپ نے آپ سے بات ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی سے بات کی اب رسول اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ کرنے والا کائنات میں کون ہوگا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بہتر باپ کون ہوگا کونسی ہوگی اور جس کو اپنے والد محترم پر یقین کی آخری حد تک اعتماد ہو اس سے پوچھنے کی تو کوئی ضرورت نہ تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا ذکر اور تذکرہ کیا کہ میں تمہارے چچا کے بیٹے سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہے یہ ہم سب جتنے بھی معاشرے میں جو لوگ ماں باپ ہیں والدین ہیں باپ ہیں ان کے لیے بہترین مثال ہے کہ آپ کو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا اختیار چھوڑ دیں آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ بالکل اپنی بیٹی کی مرضی پر ہاں کہیں تو ٹھیک ہے وگرنا آپ کے لیے کوئی صورت نہیں ہے بیٹی کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت و احترام کا خیال کرے اور باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے یا سکھائے جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی مرضی جانے تاکہ ایک اچھی کامیاب زندگی اب اس کی بیٹی شروع کر سکے اب جب رسول اللہ نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ آپ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے سامنے یہ بات کی گئی تو وہ ان کا چہرہ حیاء سے سرخ پڑ گیا اور وہ کچھ بول نہیں پا رہی تو آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے یہاں اصول اشارت فرما دیا کہ جو کماری ہے جو باکرہ ہے اس کی خاموشی اس کی حیاء اس کا استعجاب جو ہے وہی اس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کرنا چاہتی تو انکار کر سکتی ہے اور جب انکار کر دے تو پھر تاہر ہے اس کی مرضی جب آپ نے اس سے ازن لینا ہے جب آپ نے اس سے اجازت لینا ہے تو پھر اس کی مرضی کو مقدم رکھا جائے گا یہ بات ہمارے ہاں اس کو کسی اور انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور دونوں رویے درست نہیں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا کف نہیں تلاش کرتا اور ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کو تھما دیتا ہے جو اس کے لائق اور قابل نہیں ہے باپ کا کام ہے وہ اپنی بیٹی کی پسند نہ پسند کا خیال کرے اور بیٹیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے باپوں کے ذریعے سے اپنی پسند کو تلاش کرے تاکہ معاشرہ جو ہے اس کی وہ مضبوط کڑیاں برباد نہ ہوں جس سے معاشرتی طور پر جو نائنصافی جنم لیتی ہے یا تشدد جنم لیتا ہے یا محول خراب ہوتا ہے اور پھر اگر ساری بیٹیاں اپنے باپوں کا احترام تج دیں تو پھر ظاہر ہے کہ باپ ہونا یا بیٹیوں کا باپ ہونا اسی طرح آر بن جائے گا جیسے جاہلیت کے زمانے میں کیونکہ لوگ ایسی بیٹیوں کے باپوں کو تانے دیتے ہیں یا دیا کرتے ہیں جن کی بیٹیاں اپنی مرضی کریں اور اپنے باپوں کی حصت کا خیال نہ کریں یہ وہ بجاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عطا فرمائی اور حضرت عبوکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے اور حضرت عبوکر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں لہذا باپ کو فکر پڑی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میں وقت پر اس کی شادی کروں آپ اگر اس معاشرے کو دیکھو تو اسلام یہ اسلام کا پہترین دور ہے جس میں کوئی بیوہ اگر کسی کا شوہر شہید ہو جاتا یا اس کا شوہر جو ہے وہ جیسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اسے عدد گزرنے کے دوران ہی پیغام آ جاتا نئے نکاح کا اور کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوتا اور اگر عدد کے دوران نہیں آیا تو عدد کے فوری بعد اس کو مختلف لوگوں کے پیغام آتے جیسے آپ کے پاس ایک خاتون جو بیوہ ہو گئیں تو ان کا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے میں عدد کہاں گزاروں تو آپ نے ان کو ایک گھر میں بھی دیا کہ آپ وہاں عدد گزاریں اور عدد گزارنے کے بعد ان کے پاس وہ آپ سے رسول اللہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آکے کہا یہ دو پیغام تمہارے لئے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے وہ سخت آدمی ہے اور دوسرا جو ہے وہ کنگال ہے مفلس آدمی ہے ہم میں غالباً ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی تو اچھا لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو رسول اللہ سے نے فرمایا کہ تم عسامہ بن زینس سے نکاح کر لو گویا وہاں یہ بات معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی اور عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جانے کے بعد یا متعلقہ ہو جانے کے بعد سزا نہیں کاٹتی تھی یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی اللہ کرے کیسی طرح سے سمجھی جائے اسی طرح اسلام ہے جس نے عورت کو حق مہر دیا مہر کا حق دیا اور یہ بات یاد رہے کہ حق مہر عورت کی قیمت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مہر قیمت ہے عورت کی یا اس کے اس کے نفس کی قیمت دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے یہ اعتماد سازی کی ایک کوشش ہے اور یہ ایک تحفہ ہے عورت کے پہلے دن کی یوں سمجھیں جب وہ اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہے اور اپنی زندگی آپ کے سپرد کرتی ہے تو یہ آپ کی طرح سے پہلا تحفہ ہے جو اس کا حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَعَاتُ النِّسَاءَ سَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ کہ تم مہر دو اور رازی خوشی دو یعنی خوشی سے دینا ہے بڑی میں اس حوالے سے چونکہ مختلف جگہوں پہ ہمارے سامنے ہم خود نکاح لوگوں کے جو ہیں وہ خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں دیتے ہیں اور یہ بات بڑی تکلیف دے ہیں آج بھی مسلمانوں کے ہاں کہ شادی پر کروڑوں روپے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرنے والے جب عورت کے حق دینے کی بات آئے گی تو اس کو غیر شریف سمجھیں گے اور وہاں شرعی حق مہر کی بات کی جائے گی یاد رکھئے شرعی حق مہر کی کوئی لیمٹ تین نہیں ہے کوئی حدود نہیں ہے یہ مرد کی استطاعت پر مبنی ہے کہ وہ جتنا اپنی بیوی کو یہ خوشی سے راضی سے مہر دے سکتا ہے اتنا دے جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق دے اور جس پر اس کی بیوی بھی راضی ہے آپ اندازہ کیجئے نبی مکرم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے یا یوں واقعہ بلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور وہ آکے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنا اپنا حق آپ کو دیتی ہوں یعنی میں اپنا آپ آپ کے سپرد کرتی ہوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ کوئی عورت اپنا آپ آپ کو جو ہے وہ سونپ دے اور آپ اپنی مرضی کریں آپ اس سے شادی کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں تو اس عورت نے جب آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں تھی اس کی کیا وجوہ ہاتھ ہیں یہ اقل اقباط تو آپ نے خموش اختیار فرمائی تو ایک صحابی وہاں مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کو ان خاتون کی حاجت نہیں ہے یعنی آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے شادی کرلوں میرے سے شادی کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ نے پوچھا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ہے اس نے کہا جی کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کیا ہے تمہارے پاس اس نے کہا جی میرے پاس قرآن کا حصہ یاد ہے ہاں مجھے قرآن کا حصہ یاد ہے اچھا وہ قرآن کا حصہ اس حورت کو یاد کروا دینا آپ نے اس پر بھی نکاح کیا یعنی کسی کے پاس ایک انگوٹھی نکلائی کسی کے پاس ایک چادر نکلائی کسی کے پاس تھوڑے سے روپے نکلائے کسی کے پاس مہار دینے کو کچھ نہیں یہاں تک بھی آپ نے جو اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے وہی اس کے ساتھ اس کا مہار مقرر کیا اور دوسری طرف خود آپ اپنی بیٹی کا حق مہار متعین کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرا فروخت کر کے وہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو مہار کے طور پر ادا کیے اور بھاری مہار بھی مقرر پائے بلکہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگانا چاہی اور اعلان کر دیا تو ایک عام عورت نے ان کو بازار میں روک کے کہا تھا کہ اللہ نے تو ہمیں خزانے دینے کو کہا اور تم کون ہوتے ہو کہ ہم سے یہ مال بروکتے ہو اللہ تعالی نے ہمیں حق دیا ہے تو یہ عورت کا حق ہے یہ اسلام ہے جس اسلام کا تعرف شاید ہمارے ہاں بعض خاتین کو یا بعض مخصوص طبقات کو نہیں پہنچا اور وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنی زبانوں کو آزاد کرتے ہیں اس کے خلاف پروپیگڑنا کرتے ہیں اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیتا تھا بیویوں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا ماں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا یہ اسلام ہے اب اندازہ کیجئے عرب کے اندر یہ رواج موجود تھا یہ رسم موجود تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ستیلی ماں کے ساتھ شادی کر لی جاتی تھی جو ان میں سے پسند کی ہوتی ہیں یا جو ان میں سے ان کی مرضی کی ہوتی ہیں یا جن کے پاس مال ہوتا یا جو بھی ان کے حسن و جمال کے حوالے سے تو ان اپنے باپ کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ شادی کر لی جاتے ہیں یہ اسلام ہے جس نے اس رسم بد کو کبھی قرار دیا کہ جو باپ کی مدخولہ ہے جو باپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح جو بیٹے کی بیوی ہے وہ باپ کے لیے عبدی محرمات میں سے ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے یہ عزت و احترام عورت کے وقار کو بلند کیا تو اسلام نے کیا ہے جس کے بارے میں خامخواہ ایک معاندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے عورت کو محر کا حق دیا اسلام نے دیا عورت کو مرضی کے نکاح کا حق دیا تو اسلام نے دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ آکے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے فلان آدمی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور جس کے ساتھ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اختیار ہے تم اس نکاح کو باطل قرار دے تو یہ اسلام ہے کہ اگر مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے تو عورت کو خلا کا حق دیا ہے لیکن عورت کو خلا کا حق استعمال کرنے کے حوالے سے جو اس پر ایک روک لگائی ہے کہ وہ کوئی وجہ بیان کرے گی اس لیے کہ عورت جذباتی پن کا شکار ہے اور اگر اس کو یہ اختیار کھلے طور پر استعمال کرنا ہو تو شاید وہ اپنا گھر برباد کر بیٹھے گی مرد کو چونکہ اگر وہ غصے میں بھی آ جائے تو پھر تین طلاقوں کا حق دیا اور ان طلاقوں کے دوران جو دو طلاقیں ہیں اس کے دوران اس کی اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کو بسائے اور اسی گھر میں رہ کر عدد گزارنے کا پابند بنایا عورت کو اور عورت کو بھی متعلقہ ہونے کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں اس کی عزت و احترام کو پیشے نظر رکھا اور اس کو جو ہے وہ پابند کیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدد گزارے گی تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے تاکہ اگر وضع حمل ہوتا ہے تو اس کے وقار پر یا اس کی عزت و عبرو پر کوئی الزام نہ آئے کہ یہ اولاد یہ تمہارے سابقہ شوہر کی نہیں ہے یا کسی اور کی ہے یا اولاد کے بارے میں کوئی شکوک و شباعت نہ اٹھائے دیں یہ عورت کی عزت ہے جس کی جنگ یا جس کا مقدمہ اسلام نے لڑا ہے مہر کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ اسلام نے مہر دیا ہے اسلام نے حق دیا کہ مہر دیا جائے اور یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے اور یہ کوئی یہ کوئی قیمت نہیں ہے جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اور میں نے کہا کہ ہم بعض اوقات جب پوچھتے ہیں کتنا مہر مقرر کرنا ہے تو وہ آخری اور کم ترین سطح اور پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی شریح حق مہر مقرر کرو حالانکہ شریعت نے تو آپ کو ازادی دی ہے وَآَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَ اور آپ سے کہا ہے کہ خوشی سے راضی سے دو جو تم دے سکتے ہو ایسے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ باغات بڑے بڑے باغ بڑی بڑی جاگیریں اور جائدادیں عورتوں کو ان کو مہر میں جو ہیں وہ دی گئیں ان کو بڑے بڑے تحفے تحائف دیئے گئے تو آپ کے پاس جو جو وسائل موجود ہیں اس کے مطابق آپ اپنی مرضی سے خوشی سے راضی سے عورت کے عزت و وقار کے ساتھ اور اس کے احترام کے لیے اور اس کی محبت کے لیے اور یوں سمجھئے کہ اس کا دل جیتنے کے لیے آپ پہلا تحفہ ہیں یہ کوئی معافضہ نہیں ہے اور یہاں یہ جو بات معاشرے میں چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کا باپ اچھا مہار مقرر کرنے کی کوشش کرے تو پھر دوسری طرف سے یہ تانہ دیا جاتا ہے ان بیٹیوں کو کہ اس کے باپ نے اس کو فروخت کیا ہے اور پھر اس پر جو گھریلو حالات ہیں وہ تنگ کیا جاتے ہیں یہ بالکل ناروہ سلوک ہے اور اگر یہ عورتیں کرتی ہیں تب بھی ناروہ ہے اور اگر کوئی مرد اس طرح کی بات کرتا تو تب بھی یہ ایک ظالمانہ سلوک ہے عورت کا حق ہے حق مہار عورت کا حق ہے اور وہ اس کی مرضی کی مالک ہے وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے وہ اس کا حق ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہاں اگر وہ خلا حاصل کرے گی تو پھر وہ مہار واپس کرنے کی پابند ہوگی وگر نہ بسورت دیگر وہ اپنا مال اس کے پاس ہے وہ جیسے چاہے خرچ کرے یہ بھی میں نے ہمارے ہاں یہ معاشرے میں بات چلتی ہے کہ اس کو مہار کے طور پر زیور لکھوا دیا یا تلائی زیور لکھوا دیا یا پیسے لکھوا دیا اس کے بعد وہ سب کچھ اس سے واپس لے لیا اور یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ ایک سمجھیں کہ پہلے سے تیشتہ بات ہے کہ مہار تو لکھوا جائے گا لیکن وہ مہار اصل میں سرمایہ انہی کا ہوگا جن کے گھر میں وہ بہو بن کے جاتی ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے یہ عمل کسی حالت میں درست نہیں ہے مہار کے بغیر نکاح نکاح نہیں ہے اور اگر مہار کو ظالمانہ سلوک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا جہاں پہ آپ نے عمومی حقوق کی بات کی ہے وہاں آپ نے عورتوں کے حقوق پر بھی خصوصی ارشاداتِ عالیہ ارشاد فرمائے آپ کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا حق جو ہے ونانو نفقہ یہ تم پر حق ہے فرمایے تم پر ان کا حق ہے کہ ان کو کھلاو اور ان کو پہناو بالمعروف دستور کے مطابق یعنی تمہارے پاس سرمایہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مثال دی ایک وہ سرمایہ ہے یا ایک وہ دینار ہے یا ایک وہ درہم ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے ایک وہ ہے جو صدقہ کیا جاتا ہے ایک وہ ہے جو آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو فرمایا سب سے اہم اور سب سے فضیلت والا اور سب سے قیمتی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے یعنی وہ سب سے عالی مال ہے جو بیوی بچوں پر صرف کیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے بخیل کی جو تعریف ارشاد فرمائی کہ بخیل وہ نہیں ہے جو لوگوں پر خرچ نہیں کرتا ہے بخیل وہ ہے جو مال اسباب ہونے کے باوجود اپنی اولاد پر اپنے اہل و ایال پر خرچ نہیں کرتا یعنی جو اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا جو اپنے گھرون پر خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے وہ کنجوس ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو دوستوں کو کھانے نہیں کھلاتا وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ نہیں گھلتا ملتا اور لوگوں پر جو ہے بے تہاشہ خرچ نہیں کرتا اور دوستوں کے مطالبات یا رشداروں کے مطالبات کو پورے نہیں کرتا وہ بخیل ہے وہ کنجوس ہے اور ہم اس کو تانے دیتے ہیں اور بیوی بچوں پہ وہ اچھا خرچ کرتا ہو تو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے اسلام نے اس کی تعریف کی جو بیوی بچوں پہ اچھا خرچ کرتا ہے اپنا مال ان پہ صرف کرتا ہے اور اس صرف کرنے کو بہترین صدقہ کرا لیا کہ وہ سب سے بہترین صدقہ ہے وہ درہم سب سے بہترین صدقہ ہے جو تم اپنی بیوی پر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو اب آپ دیکھئے کہ یہ کیا تصور ہے اور اسلام کے بارے میں کس طرح کا معاندانہ پروپیگنڈا اسلام کس طرح سے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام کس طرح سے ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے اسلام کس طرح سے ان کے وقار کی بات کرتا ہے اور یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے کہ اسلام کو سمجھے بغیر اسلام کی تعلیمات کو جانے بغیر اور اسلام نے جس طرح سے شفقت اور رحمت کو پھیلایا خواتین کی حدود میں اس کو سوچے سمجھے بغیر اس کے خلاف ایک منفی پروپ اگڑا کیا جاتا ہے رسول اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ تم پر ان کا حق ہے ان کو کھلاو ان کو پہناو اچھا سا اور ان پر مردوں کا کیا حق ہے فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّا أَلَّا يُؤْتِئِنَا فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَهُ ان پر یہ ذمہ داری ہے عورتوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے بستر تک ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے یعنی جو تمہیں ناپسند ہے وہ اس کام سے رک جائیں کیونکہ عورت کے ذمہ سب سے بڑا حق یہی ہے کہ وہ اپنے شہر کے بستر پر کسی کو آنے نہ دے یہ سب سے بڑا حق ہے اور باقی تمام حقوق میں کمی کوتاہی معاف کرنے پر ترغیب دی بار بار دین نے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو ان کے ساتھ شفقت کرو ان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ لیکن یہ واحد حق ہے جس پر دین نے کچھ اور ارشاد فرمایا ابھی تازہ ترین صورتے حال میں ہمارے ہاں نکاح کے خلاف باتیں اور آوازیں اٹھیں کہ نکاح کو ختم کیا جانا چاہیے اور یہ عورت کا استحصال ہے کہ نکاح کیا جائے حالانکہ نکاح سے بہترین تغفہ اللہ کی طرف سے عورت کے لئے کچھ نہیں ہے اگر نکاح نہ ہو تو عورت کو کوئی حق دینے کو تیار نہ ہو نکاح نہ ہو تو یہی ماں اولاد تو جنے اولاد تو پیدا کرے لیکن اسے کوئی احترام دینے کو تیار نہ ہو اگر نکاح نہ ہو تو اس کا کوئی محافظ بننے کو تیار نہ ہو اب آپ دیکھئے اس کو گریجولی مرحلہ وار بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری اب یہ ساری جگہوں پہ اس کو تو تحفظ فرام کیا گیا اور یہ مغربی حوالوں سے اگر دیکھ رہ جائے گا عورتوں کو عورتوں کی عزت کو تو آپ اندازہ لگئے یہ آج کی صورتی حال بلکل مختلف ہے آج مغرب کی عورت پسی ہوئی عورت ہے وہ مظلوم عورت ہے وہ اپنا حق تلاش کر رہی ہے اور اسے کوئی حق دینے کو تیار نہیں وہ خود کما کے لائے گی وہ خود کھائے گی وہ خود اپنی ضروریات کا خیال رکھے گی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں کوئی اس کا کفیل نہیں ہے اور کوئی اس کے سر پر سائبان نہیں ہے یہاں تو آپ کو چار چار سائبان حاصل ہیں کہیں باپ کی صورت میں کہیں بھائی کی صورت میں کہیں شوہر کی صورت میں کہیں بیٹوں کی صورت میں اولاد کی صورت میں یہاں تو اور پھر ان سب کے بعد فرمائے اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو ان عورتوں میں یعنی شوہر نہ ہو بھاپ نہ ہو بھائی نہ ہو بیٹا نہ ہو تو ایسی عورت لا وارش نہیں ہے اس کی حکمران ریاست اس کی ذمہ دار ہے وہ عورت بے یار و مددگار نہیں چھوڑی جا سکتی ہے یہاں تو اس کو حقوق دیے جا رہا ہے یہاں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس حوالے سے اس کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو اپنے گھر کی یونٹ کو توڑ دے اور نکاح سے باغی ہو جائے اگر نکاح سے باغی ہوگی تو ان سارے حقوق سے محروم ہو جائے گی جو حقوق پہلی دفعہ اس کو اسلام نے دیے یعنی وہ مہر کا حق ہو وہ وراثت کا حق ہو وہ ترکے کا حق ہو وہ عزت و احترام کا حق ہو وہ ماں ہونے کے عوالے سے اس کو جو احترام کا حق ملنا ہے وہ اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کو تحفظ کا حق ملنا ہے یہ سب حقوق سے وہ محروم ہو جائے گی اگر وہ اللہ کے دین کی باغی ہو کر نکاح کی باغی ہو کر نکاح سے باغی ہو کر وہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ اپنا وقت اور زندگی گزارنا چاہے تو یہ معاشرہ بھی اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دے گا اور پھر وہ شخص بھی اس کو جو ضرورت کی چیز سمجھتا ہے جو استعمال کی چیز سمجھتا ہے جو اس کو مختلف بہانوں سے پہلے ہی استعمال میں لاتا ہے اور اس کے عزت و وقار کو مجروع کرتا ہے اس کے حقوق کا جھانسہ دے کر اصل حقوق سے محروم کرتا ہے وہ اس کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہو سکتا وہ اس کا کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا اسلام نے اس کے لیے کتنا تحفظ فرام کیا صرف یہ باہد حق ہے جس پر اسلام نے ایک ترتیب کے ساتھ فرمایے باللاتی اگر تخافونا نشوزہن فعزوہن اگر خوف ہو تمہیں ان کی طرف سے نشوز کا اور نشوز کا جو بہترین ترجمہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے یہ کر دیا کہ اگر کوئی عورت بغاوت پر اتر آئے بغاوت کون سی کھانا اچھا نہ پکائے تو کیا اسے مارنے کی اجازت ہے اگر وہ لباس اچھے اس طریقے نہ کر سکے تو کیا اسے بانا جائے گا اگر وہ کسی رویے میں تلخیق کا شکار ہو جاتی ہے تو کیا اس کے ساتھ تشدد کیا جائے گا نہیں بالکل بھی وہاں تو اسلام نے بار بار یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کرو ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی ان کو توڑنا بیٹھنا ان کے اندر ایک ٹیڑ ہے ان کے اندر ایک کمی ہے یہ ہڈی پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں تو ان کو سیدھا کرنے کے چکر میں کہیں ان کو توڑنا بیٹھنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا لیکن ایک ایسی کیفیت ہے جہاں پر آکی اسلام نے تھوڑا سا معاملہ اور مزاج مختلف کیا اور فرمایا جب کبھی ان سے تمہیں یہ بغاوت کا ڈر ہو اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس رشتے کی اصل تقدیس کو خراب کرنے کی طرف چل پڑیں یعنی بغاوت کی طرف چل پڑیں یعنی بے حیائی کی طرف چل پڑیں فائزوہنہ تو پہلا کام کیا ہے ان کو اپنے ان کو نصیحت کرو نصیحت سے باز آ جائیں تو بس بات ختم ہو گئی وَحَجُرُونَ فِي الْمَزَاجِ دوسرا حصہ فرمایا کہ اگر نصیحت سے باز نہیں آتی تو پھر ان کو اپنے بستر سے علاق کر کے سزا دو سزا سے مراد یہ ہے کہ اگر بستر سے علاق کر کے احساس ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں اپنے اس عمل سے رک جاؤں تو بھی بہترین کام ہے یعنی تب بھی اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے اور اس کی اصلاح مقصود ہے اور آخری صورت فرمائی وَزْرِ بُوْحُنَّ اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر تھوڑی وہ تعدیب کا اختیار دیا لیکن اس تعدیب میں بھی یہ حکم دیا کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور نشان نہ ڈالے جائیں یعنی ایسا اختیار نہیں دیا کہ کسی عورت کو اس کی بغاوت کی وجہ سے یا اس کے بے حیائی کی طرف راغب ہونے کے لیے سے اس کی ہڈیوں پسلیوں کو توڑ دیا یہ اختیار کسی کو نہیں ملا ہے بلکہ یہاں اختیار آپ کے پاس ایک اور اختیار ہے کہ آپ اس کو الگ کر دیں اپنی زندگی سے آلد کر دیں اور اگر کسی میں واضح بغاوت کی علامات اور بغاوت کے معاملات کو دیکھ کر اس کی گواہی ملنے کے بعد اور حقیقت حال کھل جانے کے بعد بھی یعنی وہ باغی عورت ہو جائے تو پھر اس شوہر کو دیوس کرا دیا جو اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا ہے تو یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو روکنی کی کوشش کی ہے ان کو بغاوت سے روکے یہ ان کے وقار کے خلاف ہے یہ ان کی عزت و احترام کے خلاف ہے کہ وہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ راغیب ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کا اپنا وقار اور احترام مجروع ہوتا ہے جس کا تحفظ اسلام کر رہا ہے اسلام نے ان کے وقار کی اور ان کے عزت و احترام کی حفاظت کا بند بس کیا ہے تاکہ وہ اپنا راستہ سیدھا رکھیں اور اپنے گھر کو برباد نہ کریں اسلام مسلسل یہ چاہتا ہے کہ عورتوں پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہ کیا جائے اور کسی قسم کا کوئی ظلم روارہ کھنا جائے بلکہ آپ نے تو ان کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کا خود جو ہے وہ مظاہرہ پیش فرمایا ہے کہ عرب میں جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتیں جب ایام حیز میں ہوتی تو شوہر ان سے الگ تھلگ ہو جاتے بستر الگ کر لیتے ان کے ساتھ کھاتے نہ پیتے نہ اٹھتے نہ بیٹھتے نہ آرام کرتے اور نہ ان کو کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے یعنی اس طرح بلکل اچھوت بنا کر رکھا جاتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں یعنی جب خواتین جو ہیں وہ مخصوص حالات میں ہوتی ہیں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ آرام بھی فرماتے آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے آپ ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے اور جو امہات المومنین نے ہمارے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے اوپری بدن سے مقاربت بھی کرتے یعنی آپ محبت ہو احتمیار کا بھی مظاہرہ فرماتے اور کوئی نفرت کا مظاہرہ نہ کرتے آپ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ اپنی بیویوں سے اپنے بالوں میں کنگی کرواتے ان کے ساتھ محبت ہو احترام سے پیش آتے بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام میرے ساتھ یہ محبت فرماتے کہ میں جہاں سے گوشت کو توڑتی یعنی کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی وہیں پہ گوشت کو توڑتے میں جہاں سے برطن کو پانی جو ہے پینے کے لیے مو لگاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی وہیں پہ مو رہ کے پانی پیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی محبت تھی اپنی خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ہر عدا ہمارے لیے سنت اور ہمارے لیے قابل اتباع قرار پاتی ہے کہ آپ اپنی خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اگر ایسا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں بھی ان ایام میں جب عورتوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب عورتوں کو زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم ان سے لا تعلقی اختیار نہ کریں اور یہ کوئی اچھوت نہ بنا کر رکھی جائیں بلکہ ان دنوں میں بھی ان کے ساتھ اسی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے جائے اسلام نے تو یہ وقار دیا یہ عزت و احترام دیا ہمارے ہاں بعض ابھی حال ہی میں مردوں سے آزادی کی تحریک جو ہے وہ زوروں پر چلائی گئی اور اس کو مردوں کو سردد قرار دیا گیا یہ نانصافی کی بات ہے مرد آپ کا محافظ ہے اور آپ اگر اسلام کے دائرے میں رہ کر اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں تو یہ آپ کے تحفظ کی زمانت ہے اسلام تو ایسا دین ہے میں ایک مثال آخر میں پروگرام کے آخر میں دیتا ہوں کہ زندہ بیوی تو زندہ اسلام کے سب سے بڑے رہنما حادی اور مرشد نے فوت شدہ بیوی کے ساتھ بھی ایسی وفاق فرمائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں پر غیرت نہ آتی یعنی مقابلہ محسوس نہ کرتی مجھے رشک نہ آتا کبھی یا میں ان کے ساتھ جو میرا مجھے اہمیت ملتی تھی مجھے فوقیت ملتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرتی میلان اور رجحان یہ نہیں ہے کہ آپ نائنصافی کرتے تھے بلکہ آپ نے باقاعدہ دل کی حوالے سے اپنی رغبت کو پیش کیا ہے اور اس پر آپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ دل کی رغبت آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہاں انصاف کا جو تقاضی تھا ضروریات کے حوالے سے وقت کے حوالے سے وہ سب کے ساتھ آپ ایک جسا کرتے تھے لیکن قدرتی میلان اپنی ایک سے زائد بیویوں میں سے کسی کے ساتھ زیادہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے یا آپ اس میں جیسے اولاد میں سے آپ کی دو بچے ہوں تین بچے ہوں چار ہوں دس ہوں آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ مبستہ ہو جائیں زیادہ محبت کریں تو یہ نائنصافی نہیں کیونکہ یہ دل کا میلان ہے جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر جو میلان اور جہان اور محبت کی رغبت تھی حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زیادہ تھی اور سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی کسی آپ کی زندہ بیوی پر رشک نہ آیا نہیں غیرت آئی لیکن مجھے آپ کی فوس شدہ بیوی پر رشک آتا غیرت آتی یعنی مقابلہ محسوس کرتی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹے ہیں آپ سیدہ خدیجہ کی تعریف کرتے جہاں آپ مجلس میں ہیں تنہائی میں ہیں آپ سیدہ کی تعریف کرتے اور اگر ہمارے گھر میں گوشت پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آئیشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو اگر کوئی تحفہ آتا آتیہ آتا تو آپ فرماتے کہ آئیشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو تو مجھے اس پر بڑی جو ہے وہ حیرت بھی ہوتی ہے اور مجھے اس پر رشک اور ایک رکابت بھی محسوس ہوتی تو یہ کوئی منفی جذبہ نہیں تھا یہ انسانی جذبہ ہے تو فرمایا میں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے نبی کیا تھا اس سرخ عورت میں جو مجھ میں نہیں ہے یعنی میرا عورت کے ساتھ کیا میں ایک جوان عورت ہوں میں ایک کماری عورت ہوں اور آپ اب بھی فوس شدہ بیوی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور یہ فرماتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں کیا آپ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی اس کا مقاملہ کسی سے نہیں ہے وہ وہ تھی جب لوگ میری تقذیب کرتے تھے اور وہ میری تصدیق کرتی تھی جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور وہ میرے زخموں کو دوتی تھی جب میرے پاس مال نہیں تھا مجھے مال کی ضرورت تھی تو خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا اور خدیجہ وہ ہیں جن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی یعنی ہم آپ کے سامنے وہ اسلام اور اس اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق اور اسلام کے انوان کے تحت کہ زندہ بیوی تو زندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ فوت شدہ بیوی سالوں بعد بھی آپ اس کا حق ادا کرتے آپ اس کی سہیلیوں کا خیال کرتے ان کی رشتہ دار خواتین کا خیال کرتے اور ان کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی حضرت زینم نے جو ہار بیجا آپ ان کی نشانیوں کو یاد کرتے آپ ان کی محبتوں کو یاد کرتے آپ ان جذبات کا احترام آج بھی کرتے اور ان وفاشاریوں کا احترام آج بھی کرتے جو زمانہ پہلے آپ کے ساتھ انہوں نے برتی تھی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاتین جو گھروں میں جن کو یہ منفی پروپیگنڈا اگر متاثر کرتا ہے تو اسلام کو پڑھیں اسلام کی دیئے گئے حقوق جو عورتوں کی تحفظ کے لیے ہیں اور جتنے حقوق اسلام نے دیئے ہیں آپ کو دنیا میں نہ کوئی مذہب ایسا ملے گا اور نہ آپ کو تحریک ایسی ملے گی نہ کوئی تہذیب آپ کو ایسی ملے گی جتنے حقوق اسلام نے دیئے کوئی اور نہ دے سکا نہ دے سکتا ہے کیونکہ اسلام عورتوں کے حقوق کا زامن اور محافظ ہے ان شاء اللہ وزید آپ کے سامنے اس پر گزارشات پیش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ